ٹو ویکس پہلے یہ دیوار کا جوینہ یہ ہم نے کام کروایا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی اچھی پیلنگ لگ گئی ہے ہم کا کتر تکلیم بلن انہوں نے کپڑی ہو نیکی آپ کتے کو بولپ پہ چھونے وہ نہیں اس سے فائٹ کرے گا یہ اگر میل اور فی میل ہوں تو یہ آرام سے بولپ کو کل کا سکتے ہیں تو ان کا جو دوسرا ایک نک نیم یوز کیا جاتا ہے ان کے لیے وہ بولپ کلر کے نام سے یہ پیسن ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کے آل امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے جیسے کہ آج جو میں تو سب دوستوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک سب سے پہلے ہم مسجد میں چلتے ہیں جمعہ ادا کرتے ہیں اس کے بعد جو آج کا ویلاگ ہے وہ کنٹینو کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازم دیکھنا ہے اگر تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹفکیشن کو بھی ضرور دبانا ہے موسیقی اچھا یہ جس کو کہتے ہیں پیٹ بول یہ وہی ہے نہیں پیٹ بول نہیں ہے یہ پیسی کے لئے اس کو الوائی کہتے ہیں اور یہ سینٹرل ایشین شیفرڈ ہے اور یہ اقریبا پانچ ہزار سال پرانی بلڈ لائن ہے جو سیم اپنی اوریجنل فارم میں باقی کتوں میں مکسنگ آگئے یہ اپنی اوریجنل فارم میں اچھا یہ کب آپ نے مگوا ہے یہ میرے دوست نے فیمیل امپورٹ کی تھی اس کی یہ بچی ہے ابھی یہ چار ماہ کی ہے تکیب ساڑھا چار ماہ صحیح ہے آپ نے دینا تو نہیں ہے دینا نہیں آپ لوگو پسندت لے آپ کو دشانی لگا ہے موسیقی موسیقی یہ بہت بڑی ہائٹ کے کتے ہیں اور اس کو بولف کلر بھی کہا جاتا ہے یہ جو ڈاگ ہیں یہ وائد کتے ہیں جو بولف کے بھی لڑ جاتا ہے بندہ کتے جو ہیں بولف کو دیکھ کے وہ جان چھڑانے لگ جاتے ہیں یہ وائد بلڈ لائن ہے جو بولف کے ساتھ لڑ جاتی ہیں اور انہوں نے کئی بولف مارے بھی ہیں اس بلڈ لائن میں چیپٹ ڈاگ ہیں بیڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس پر حملت کرتے ہیں اس کی بلڈ لائن اور بھی پاکستان میں ہے کچھ سارے لوگوں کے پاس ہیں آپ تو لیکن یہ رکھنا سا مشکل ہے اس کو ڈیل کرنا مشکل ہے صحیح اس کی ڈائٹ وغیرہ اس کی بہت کافی گوش وغیرہ اور دودھ دئی اس طرح کی چیزیں صحیح اس کی بریڈنگ وغیرہ بھی بریڈنگ ہوتی ہے ان کی دس گیارہ مینے میں جا کے سٹارٹ ہوتی ہے صحیح ڈیارویں مینے میں دس میں مینے میں اور اس کے بعد اس نے ہائٹ شیڈ کرنی ہے ابھی تو یہ پاپ ہے بچوں میں آتے ہیں ہائٹ وائٹ ان کی تفریبن ہوتی ہے چلیں اس کی بریڈنگ ہوئی تو ایک اس کا بچہ جو ہے ہم لے گی ٹھیک ہے ابھی تو آپ نے شوق سے رکھی ہوئی ہے تو ریکی کو ہم نہیں لے کے جاتے اپنے اپنی بیسک شیفرڈ ڈاغ بیڑوں کو آٹھ اٹھ سو دو آزار بیڑ چڑھانے جاتے ہیں تو یہ کتے ان کی فائدت کرتے ہیں جو مطلب وائل ڈینی ملان ان سے ریچ ہو گیا یا جیسے وولف ہو گیا وولف پہ نارمل کتہ نہیں لڑتا کسی آپ کتے کو وولف پہ چھوڑنے وہ نہیں اس سے فائد کرے گا یہ اگر مل اور فیمیل ہوں تو یہ آرام سے وولف کو کلکا سکتے ہیں تو ان کا جو دوسرا ایک نک نیم یوز کیا جاتے ہیں ان کے لیے وہ وولف کلر کے نام سے یہ پیسر جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ گوگل سرچ کریں جی جی ریکی جو ہے نا تلال کے ساتھ کھیل رہی ہیں اچھا چودری صاحب ماشاء اللہ آپ کو یہ ریکی کے علاوہ گوڑوں کا بھی کافی شوق ہے یہ بس ایڈیشنل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساتھ صحیح ہے اور آپ آپ نے ماشاء اللہ نائنٹین نائنٹی کون سے سوال میں جو آج کے ینگ سر رہنگ سے تو میرا خیال ہے کافی سینئے رہوں گا تو آپ نے خود سٹارٹ لیا تھا یا کہ آپ کے ابو اجداد میں سے نہیں میرے جو مالے صاحب کے وہ کبڑی کے پلیئر تھے ٹھیک ہے آپ کی جو نیشنل کبڑی ہے اس میں رہے انڈیا میں انہوں نے پاکستان کی رمائنگی کی ماشاء اللہ اور پاکستان کی ٹیم کو جتوا کے لائے اور دس سال ان بیڈیبل رہے وہ اس گیم میں ٹھیک ہے ان کو آپ نیشنل چیمپئن کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو کبھی حالے نہیں ہیں صحیح ماشاء اللہ اس سرمانے میں بڑا ان کا نام تھا کو بڑا ان میں بیس سال تک اترین بلوں نے کبڑی ہے نا نیکی نا نیکی آچہ والا صاحب کی بات سپورٹ میں ہمارے فیملی میں چلا رہا ہے کوئی نہ کوئی صحیح مجھے شوق پہلے میں بڑی بللنگ کرتا رہا ہوں صحیح آپ کا جو ٹینٹ پیگنگ نام کون سے نام سے ہمارا ہے چکوال گازی ٹینٹ پیگنگ کلب چکوال یہ چکوال کا پہلا اپنا شہر کا کلب تھا اس سے پہلے جو چکوال کا اپنا ذاتی کلب کوئی نہیں تھا مطلب باہر کے کلبوں کے ساتھ روٹے تھے ہمارے لوگ لیکن چکوال کا پہلا کلب اپنا چکوال گازی یہ دوہزار نو میں میں نے بنایا ہے چکوال کچھ نہیں ہے دریں نہیں ہے آپ پیش مری چاہتے ہیں یہ رکھی کے میرے ساتھ دوستی ہو گئی ہے آپ نے اکسر یوٹیوب چینل دیکھے ہوں گے جن میں کافی زکر ہوتے جی گھبر اور ماشااللہ یہ اتنی رکھی جو ہے میری پاس ٹائم جو ہے میں رکھی کے پاس آیا ہمارے جو کیمرا میں آیا ہے ہمارے کچھ نہیں آیا اچھا چودی صاحب مجھے تو رکھی بہت پسند ہے اگر اس کی پرائیسز پوچھنی تو نہیں چاہیے لیکن میرا ارادہ ہے کہ مجھے اصل میں کافی شوق ہے تو آپ نے سیل کرنی ہو تو کیا اس میں کیا کیا نہیں سیل کو ہم نہیں کرتے سیل کے لیے نہیں لیے میں نے تو لیے اس کو بریڈنگ کروانا ہے اس میں میں میل پکنا ہے اس میں سے معافی میں سے اس کی پرائیسز کے حوالے میں اگر آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں پرائیسز ان کی جو اپورٹ کرتے ہیں جیسے آپ یہ پاپ پہ اگر یہ اپورٹ کیا جائے تو یہ ہمیں دس بارہلاہ روپے میں تقریبا پڑے گا اگر رشیہ سے داریکٹ خود پیا جائے تو جو لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں یہاں کی جو لوکل گریڈ ہوتی ہے جیسے آپ میل لے کے آئے ہیں اگر آپ میل لے کے آئے ہیں چیز نہیں دیتے ہاں بلکل ہیں دوست یار ہیں ہمارے جو کرتے ہیں مجھے تو یہ گفت مل ہے دوست نے گوڑ کی تو اس کے گھر یہ فیمیل تھی مطلب یہ پپ تھے دوست میں سے مجھے اگر کوئی بائی انٹریسٹڈ ہے ویسے یہ پاکستان میں تقریباً اس کا جو پپ ہے وہ ساڑھے تین لاکھ پلاس میں مل جائے مانو میں لے جوں نہیں لے جو کٹن ہے ماشاءاللہ سے اور چودری صاحب نے رکھی ہوئی ہیں بہت ہی پیاری ہیں یہ ایک دنے کی طرف بھی رہت ہے اچھا ایک مہنے سے کچھ ایک دو دن کام ہوئی ہے مانو آگی ہے ماما آگی ہے موسیقی موسیقی